الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین السلام علیہ وسلم علیہ سید الانبیاء والمرسلین وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاهِ اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكِ بَاوَازِ بُلَانْدُ بَدْوَ اللَّهُ مَا صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّي عَلَى اللَّهُمَا صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّي عَلَى اللَّهُمَّا صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّي عَلَى اللَّهُمَّا صَلِّي عَلَى سَارے پڑھو مِلْكِ بَوَاجِ بُلَند سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّي عَلَى اللَّهُمَّا صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّي عَلَى اللَّهُمَّا رمضان المبارک تا برکت والا شرف والا مہینہ سارے انہیں روزہ بھی رکھے ہیں میں بھی رکھے ہیں دوسرہ بھی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو آنو پتہ جمعے والے دن جڑا دروشری پڑھیا جائے دریکٹ میرے آقا دی بارگچ پیش کیتا جاندہ ہے تو جڑا چاندہ میرا درود پڑھیا میرے سونے دی بارگچ پیش ہوئے تو میرا بھی سلام عرض ہوئے مل کے باواز بلاند بندے تسی زیادہ ہو تو سارے گونج پہا دیو دروشری فتے اللہ سلِعَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى سَيِّدْنَا دِمْ وَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكْ وَسَلِّمَ صَلِّ عَلَى اللہ سَيِّدْنَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى سَيِّدْنَا اللہ سَيِّدْنَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى آلِي سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكْ وَسَلِّمَ صَلِّ عَلَى اللہ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَعْلَى آلِي سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَسُحَابِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكْ وَسَلِّمَ صَلِّ عَلَى يَاجَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَاجَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَاجَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ وَالَا آلِيكَ وَسُحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَالَغَلْا اولَا بِكَمَا لِهِ کَشَفَ تُجَا بِجَمَا لِهِ بَالَغَلْا اَوْلَا بِكَمَا کَشَفَ تُجَا بِجَمَا لِهِ حَسُنَا جَمِئِ يَوْحِسَا لِهِ سَلُّو 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 عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ دی آواز گونج پہنی جائی دی ہے سارے بڑو بَالَغَلْ سَلُّو اَوْلَا بِكَمَا سَلُّو اَوْلَا بِكَمَا طاقہ سَلُّو عَلَيْهُ سَلُّو حَلَيْهِ جِسَهْتَ رِكَمَا بِكَمَا بِكَمَا دَجَمَا جسے جاہاں اپینا بنانی یا جیڑی میں کوٹ کے شیر پڑے آوڈی کوٹ کے توہاں سبان اللہ نہیں آکھی جیڑا سمجھ دائیں کہ میں نے بہت ہی لگ گیا انہوں نہیں لگ دائیں کوئی گانے انہوں تاریل والاں کے دب کے آکھو سبان اللہ ایک باری اچھی بازنا سارے مکس ہو گیا آکھو سبان اللہ جسے جاہاں در پہ بولا لیا میرے آقا نے بولا کے اپنا تیتار کرا دیا جسے جاہاں اپنا بنا لیا جسے جاہاں در پہ بولا لیا یہ بڑے کرم کے ہاں قسم خدا دی بڑے کرم دے سلے یہ بڑے کرم کے ہاں سلے یہ بڑے کرم کے ہاں سلے یہ بڑے یہ بڑے کرم سلے یہ بڑے سلے یہ بڑے سلے یہ بڑے کرم سلے یہ بڑے کرم عام مہاں دب گیا کو سبان اللہ ہو درود تجھے کہ بی بی آمینہ اے محمد کہ پیاری ماں آمینہ ہو درود تجھے کہ بی بی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود نہیں عظیم ہے تیری گود قسم خدا دی کائنات دیا ماما بچوں اگر عظیم گود ہے تے او محمد کریم دی امی جان دی ماں دی گود تیری گود کتنی عظیم ہے تیری تیری گود نالے حضور اپنے روزہ یا نمر دے اندر کتنے راضی ہونگے تھے کتنے خوش ہونگے آج میرے گلام رابیہ مسجد اندر بے کے میری مانداز ذکر پہ کر دینے تیری گود کتنی ہے تیری گود تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس قومہ ہے سیام ہے بالا غل اولاد بے کاما لے ہی کشافت تجا بے جمع لے ہی سنا جمع یوں ہے صالح صلو علی و آلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا 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 غوث اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات بات تاجدارِ عرب و عجب فخرِ بنی آدم مولای قل ختم رسول احمد مجتبہ حضرتِ سرورِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اقدس دیندر حدیقہ درد و سلام آجزان نہ غریبہ نہ مسکینہ نہ پیش کرنے تو باد صاحبِ صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو آج دا بابرکت جمعت المبارک رمضان المبارک دا دوسرا جمعت المبارک اللہ تعالیٰ اس شرف والے برکت والے دن دا صدقہ میرے تتوارے حالہ ہوتے رحم و کرم فرمائے اور جو پوری دنیا تے وبا پھیلیئے اللہ تعالیٰ بلحسوس وطنِ عزیز ملکِ پاکستان نو اس وبا تو محفوظ فرمائے اور جتھے جتھے بھی مسلمان برمہ اندر شام اندر فلسطین اندر فغانستان اندر جتھے جتھے بھی مسلمان مصیبت اندر پریشان نے غم زدہ نے اللہ تعالیٰ مسلمانہ دی اپنے غیب دے حضانیاں وچو مدد فرمائے حضراتِ گرامی آج دے جمعت المبارک دے سید و شہداء حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جی حالاتِ زندگی حضوردہ قلمہ پڑھنا اور پھر حضوردِ قدمہ تو قربان ہونا جام شہادت نوش کرنا چاند ساریاں باتاں تساں نیک لوکان دے جن نشین کرنے ہیں اللہ تعالیٰ حق بیانی دی سن سنا کے اس دے اکتے عمل کر رہا ہو دی توفیق عطا فرمائے حضراتِ گرامی قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ فرمایا سونیاں تُسی اِنَّا نُو پیہ دیو وازو نصیت کر دیو اعلان کر دیو اگر تُسی اللہ دی محبت دے دعوے داروت فر میرے رسول دی اتباق کرو جدو تُسی میرے رسول دی اتباق کرو گے یُحْبِبْكُمُ اللَّهَ فِرَ اللَّهَ تُو آنُو اپنا محبوب بنا لے گا حضراتِ گرامی نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مکہ دیاں گلیاں اندر اللہ دی تحید دا ڈنکا بجارے نے تِقافر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ظلم و ستم پہ کر دینے لیکن اللہ دی ترفو آڈر چی کہ سونے آن تُسا انہا کفار دیاں گلہوں تے کان نہیں درنا تُسا اپنی ڈیوٹی نہ باندیاں رہنائیں تُسا اپنی ڈیوٹی نہ باندیاں رہنائیں حضور نے کافرانوں اللہ دیاں حمدہ سنائیاں اللہ دیاں شانہ سنائیاں اللہ دیاں کبریانیاں سنائیاں حضور چاندے زن کے احسارِ مکہ والے اللہ دی تحید تے میں محمد دی رسالت تے امان لے آن میری محمد دی رسالت تا اقرار کرن لیکن کفار اپنی ہٹ درمی تے قائم رے جدو کوئی اچھا ریزلٹ نام لیا میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پھر بھی انہاں نواز و نصیت کر رہے نے لیکن کفار اپنی ہٹ درمی تے قائم رے باز نہ آئے ایک دن میرے آقا انہاں دے بوت خانیاں دے اندر چلے گئے حضور فرمایا اے مکہ دے کافر ہو اے جننا بتان دی تسی پوجہ پہ کر دے ہو اتواڑے کسے نفع نقصان دے مالک نہیں تے لہٰذا اس وقت دا ہوا لا شریک دی عبادت کرو جیڑا اول بھی یہ جیڑا آخر بھی یہ جیڑا ظاہر بھی یہ جیڑا باطن بھی یہ جیڑی شانے وے انہا کا علا کلی شیئن قدیر او دی عبادت کرو او دی حمد بیان کرو او ہی تو آڑا الائے وے او ہی تو آڑا ربے او ہی تو آڑا خالقے اے جیڑے بوت جنا دی تسی پوجہ پہ کر دے ہو تو آڑے نفع نقصان دے مالک نہیں کافران گواں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تیرے خدا نوی ماننے یا علاہ تے ساڑے اے ہوئی نے جنا دی اسی پوجہ پہ کرنے یا تیرے خدا نوی ماننے یا علاہ تے ساڑے اے ہوئی نے حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تو ہنو واضو نصیت کر رہے ہیں کہ تسی میری رسالتہ اقرار کرو تے اللہ دی توحید تے امان لے آو لیکن کفار کوئی باز نہ آئے حضور تے ظلم و ستم کر دے جا رہے ہیں اللہ دی توحید دا انکار کر رہے ہیں رسول دی رسالت دا اقرار نہیں پہ کر دے اللہ نے فرمایا سونے ہاں تُسی انا نو اعلان کرو واضع نصیت کرو حضور نے اعلان کر دیتا جنا جنا اللہ دی توحید تے محمد دی رسالت دا اقرار کیتا او عزتدار ہوگے او عزتدار ہوگے شاننا تے مرتبیاں والے ہوگے لیکن جنا نے رسول دی رسالت دا انکار کیتا تے اللہ دی توحید دا انکار کیتا او زلیل ہوگے او رسوا ہوگے قیامت تک اونا تے لانتا پیندیاں رین گانے لیکن آج تُسی ویخ لو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دین دی آپ یاری کی تھی حضور نے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا آج پوری کل کائنات میرے محمد دا ذکر بھی بھی کر دی گئے تے اللہ دی توحید دا اقرار بھی کر رہے نے حضور دی رسالت دا اقرار بھی کر رہے نے اور اللہ دی توحید دا پر چار بھی کر رہے نے لیکن کفار بازنائے بڑیاں ظلم و ستم تے بڑیاں پریشانیاں حضور گئے انہوں نے ڈائیاں لیکن میرے آقا نے ہر تقدیف دا پریشانی دا سامنا کی تا میرے آقا ڈاگ مگائے نہیں حضور نے مکہ دیاں گنیاں بزار اندر سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تائف دی تُسی داستان پڑھو کیڑا ظلم و ستم نہیں کیتا کفار نے میرے آقا نامتا حضور دیاں راما میں چکنڈے بچھائے بڑا ظلم و ستم کیتا لیکن حضور پھر بھی انہوں اللہ دی توحید سنا رہے نے اللہ دیاں شانہ سنا رہے نے اللہ دیاں حمدہ سنا رہے نے میرے آقا نال بڑے ظلم و ستم ہوئے حضور ڈاگ مگائے نہیں حضور اگر ہمیں تاریخ مکہ پڑھو ابو جاہل ایک دن میرے آقا تے ہاتھ اٹھایا اتبا کول ویکھن والا تے شیبہ کٹوان والا ابو جاہل نے میرے آقا تے ظلم و ستم کیتا حضور نے مارے حضور تے چچا حضرت امیرِ حمزہ آپ نے حضر کلمہ نہیں پڑھیا آپ جنگل دے اندر حرن دا شکار پہ کر دینے تے حرن دا شکار کر دیاں کر دیاں پہلا تیر حرن مارے حضرت امیرِ حمزہ نے دوسرا تیر ماریا حضرت امیرِ حمزہ نے دوسرا تیر ماریا حرن اپنی جان بچائی اوہ سیڑ تو نس کے دوجی جانے بھایا جتو تیسرا تیر حضرت امیرِ حمزہ مارن لگے تے حرن بولیا تُس ہی بھی ذرا بولو سبان اللہ جے بے زبان بول سکتا ہے جنہ آقا دا کلمہ پڑھی آئے اوہ سونے محمد دی تریف سونے کے سبان اللہ چھالے بھی دے سکتا ہے اچھی آقا تو سبان اللہ حرن بول گیا اندھے یا امیرِ حمزہ ایتھے جنگل اندر میرا شکار پیا کرنے یا امیر حمزہ جنگل اندر میرا شکار پیا کرنائے ایتھے جنگل اندر میں نوپیا مارنے یا امیر حمزہ ذرا مکے جا محمد دیاں خبران لے جنہوں اللہ نے اپنا آخری رسول چُڑی آئے مسلمانوں ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ رابیہ مسجد اندر جمعت المبارک دن ماز دے موقع تے جمع غون والے ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ حرنان دے یا امیر حمزہ ذرا مکے جا محمد دیاں خبران لے جنہوں اللہ نے اپنا آخری رسول چُڑے آئے حضرت امیر حمزہ دے زین میں اچھ خیال آیا خرن تے بولدہ کوئی نہیں خرن تے بولی نہیں سکدہ خرن تے ساڑیاں گلانکاری نہیں سکدہ خرن تے بولی بولی نہیں سکدہ آج خرن پیا بولدہ خرن تے گلانکاری نہیں سکدہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر حمزہ یا دے نے میرے دل وجدہ لٹھی ہے اسی محمد نو صرف محمد بن عبداللہ ماننے ساں لیکن آج خرن نے دس چھڑی ہے محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں محمد اللہ دا سچا رسول وی ہے محمد اللہ دا سچا رسول وی ہے آؤ میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والے حضورتِ غلاموں حضرتِ امیرِ خمزہ جنگل بچوں نکلے تھے مسلمانوں مکہ شریف والرخ کر لیا چل دیاں چل دیاں حضرتِ امیرِ خمزہ مکہ شریف اپنے گھر اندر پہنچے نے گیا اپ دی ایک بزرگا ختون کنیزہ بزرگا ختون بول گیاں دیئے یا امیرِ خمزہ محمد تیرا کی لگ دا ہے حضرتِ امیرِ خمزہ یاندے نے محمد میرا پتی جا لگ دے او بزرگا ختون بول گیاں دیئے یا امیرِ خمزہ آج پتہ کی ہی خویا ہے حضرتِ امیرِ خمزہ اندے نے نبی بی کی ہی خویا ہے حضرتِ امیرِ خمزہ نو بزرگا ختون بول گیاں دیئے یا امیرِ خمزہ آج ابو جاغل نے محمد نو ماری آئے محمد تی نال بڑا ظلم و سیدم گیتا ہے ابو جال نے محمد نو بڑا بے دردی دے نال ماری آئے محمد تی بڑا ظلم و سیدم گیتا ہے آج محمد تی مامی کو ہی نہیں محمد تا باپ ہی کوئی نہیں کاش آج محمد تی مام مجود ہوندی تے محمد نو سینے لا کے پوچھ دی اے محمد تی نو ابو جاغل نے کے ہوں ماری آئے کاش آج محمد تا باپ مجود ہوندہ آج مگر جا کے پوچھ دا اے ابو جالا تُو محمد نو کے ہوں ماری آئے اپنیا ماما دے نال پیار کرن والے ہو دردے دل رکھن والی ہو مسلمانوں پار لڑائی چگڑا ہو جائے ماما نو پتا لگ جائے میرے پتر دا لڑائی چگڑا ہو گیا ہے میرے پتر نو لوگ پہ مار دینے قسم خدا دی ماما نو دبٹے لینے یاد نہیں ریندے ماما نو جی